صلی اللہ علیہ وآلہ حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے کھنڈرات میں چل رہا تھا اور آپ خجور کی چھڑی پر سہارہ دے کر چل رہے تھے تو کچھ یہودیوں کا ادھر سے گزر ہوا ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ آپ سے روح کے بارے میں کچھ پوچھو ان میں سے کسی نے کہا مت پوچھو ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی ایسی بات کہہ دیں جو تمہیں ناغبار ہو مگر ان میں سے بعض نے کہا کہ ہم ضرور پوچھیں گے پھر ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا اے ابو القاسم روح کیا چیز ہے آپ نے خاموشی اختیار فرمائی میں نے دل میں کہا کہ آپ پر وحی آ رہی ہے اس لیے میں کھڑا ہو گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کیفیت دور ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی یہ آیت جو اس وقت نازل ہوئی تھی تلاوت فرمائی اے نبی تم سے یہ لوگ روح کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہہ دو کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تمہیں علم کا بہت تھوڑا حصہ دیا گیا ہے اس لیے تم روح کی حقیقت نہیں سمجھ سکتے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک سو پچیس شکریہ